پیسے اوپرنات سنو رائی جھومکرا یہاں پر ہمارے بھگت گیان سے پریچیت ہو جاتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں ان کو کوئی سنت ملتا ہے جو نکلی کوئی منت ملتا ہے ان کو سمجھانے کی چیشتہ کرتے ہیں کہ بھائی کیوں اپنا جنم بگاڑ رہا ہے تو نکلی سنت مہنٹ بنا بیٹھ ہے نہ تیرے پاس گیان ہے نہ تیرے پاس کوئی سمادان ہے تو بھی پسو بنے گا گدھا بنے گا اور ساتھ میں انویہ اتنے سو پچاس ہزار دو ضرورت جا رکھیں ان کو بھی نہ رکھ لے جائے گا اب اس گیان سے پریچیت ہو کر کہ وہ بھائی بھی تو ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پرماتمہ کے لیے نکلے تھے اب ان کو رستہ ملا نہیں تو اوپر بوبن بیٹھے تو ان کے سامنے کیا سمجھ سے آتی ہے کہ ہم نام بھی لے لیں یعنی سے یہاں آتے ہیں وہ بندھن کا داڑی دوڑی بناک بڑھا کر ریسیبن کا آتے ہیں ہم کہتے ہیں نام لینے سے پہلے یہ سارے بال بھول کٹوا نہیں تو پھر ٹھگے گا دنیا نے تو وہ کہتے ہیں کہ بال تک کٹوا لوں پھر میری روز جی روٹی کیسے چلے گی یعنی میں نے پھر ٹوک کون دے گا مجھے سنت کون ماننے گا رہے ترہا گزے ہوئی ہو دو روٹی وگوان نہیں دے گا ترے کو جب اس کے لیے نکلا ہے تو ماں کے پیٹ میں پاڑا اور باہر سب کی وستہ اس نے کر رہا کی کہتے ہیں نٹ پیرنا کندر سانسی مانگتے ہیں بٹھی آ رہے جن کی صورتی لگے ستگر میں وہ بہتی دے ہوئے وہ دہ رہے ہیں وہ تو اوروں کو سکھ دیا گرہ نکل میں تری ساتھ رہا ہے ٹھیک ہو نیا تو ایک روٹی اگر چکر میں پڑ رہا ہے تو یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کروڑ سنتوں میں تو تجھے یہ تتوو پرم پتہ پرم آتما کے بارے میں بتانے والا کوئی سنت نہیں مل اربو میں کوئی ایک سنت میں لگا اربو میں اپنے آتما ہو ایک گام میں اگر پندرہ ہزار کی آبادی ہے جس میں دس ہزار تبالک پاؤں گے چھوٹے چھوٹے اربا کی پانچ ہزار لالے ہوئے بڑے بزرگ جوان تو ان پانچ ہزار کے پانچ ہزار گرو پاؤں گے کیسے جیسے کسی بہن کے بالک کوئی تکلیف ہوگی بیمار سے مار ہو گیا تو پڑوں سے ناوے گی نیو کہ یہ تھر بر لی کی پوجا ہے اس بر لی کے بول دے دو سو ارپیا دوسری آوے گی نیو کہ بیتر لی کے بول دے تیسری آوے گی نیو کہ تھرشم جی کی پوجا ہے اس کا کیوں میں رکھ دے کوئی نیو کہ فلانی بر اس کی سیرہ والا اس کی آنا گڑگامہ لی کی بول دے کوئی کا بنبوریہ لی کی بول دے یعنی جو ملے گا وہ کوئی نیو کوئی سمادان بتانے والا ملے گا یعنی پانچ آزار گروہ ایک گام میں ہیں یہ نکلی جنہیں کہ بیرا کوئی نیو ہے ایسے ہی یہ وہ رسنتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے ٹوڑا روک رکھے یہ سارے ان سے بھی جو عام گاؤں میں جو بتانے والے ان سے بھی گھٹیا ان کا گیان ہے جو کروڑوں لوگوں کو گمراہ کیے بیٹھے ہیں ست لوگ کا لالت دے کے کہہ کھے کھے پتا کوئی نیو تو اس کے لیے بتاتے ہیں کوٹو مدھ ہے کوئی نہیں رے جھو مکرا عربوں میں کوئی گرک سنو رائے جھو مکرا ایک لدھیانہ کے پاس واسیر گاؤں ہے وہاں کا ایک سردار جی گریب داست جی کے پاس آیا تھا پرماتمہ کے گیان سے پریچیت ہوا تو اس نے کہا کہ یہ بگون ہے گردیو یہ معارض یہ گیان داست کسی نے نہیں بتایا ہمارے تھے تب گریب داست جی نے کہا تھا کہ کوٹو مدھ ہے کوئی نہیں رے جھو مکرا کروڑ سنتوں میں تجھے نہیں ملے گا اس گیان کے بتانے والا عربوں میں کوئی گرک سنو رہے جھو مکرا عرب سنتوں میں تجھے کوئی گرک مانے پورن پریچیت پرماتمہ کا گیان بھی ہو پھر سمادھان بھی اس کے پاس ہو ایسا سنت نے عربوں میں ملے گا یہی پویتر گیزات گیتا جی کہتی ہے بہو نام جنمانام انتے گیانوان ماں پر بڑھتے ہیں اور واسو دیو سرو مٹی سہم آتما سو دلو بھے میری سادنا بھی کوئی ایک آدھا انت کے سنوے میں کوئی گیانوان میری بھکتی کرتا ہے اور واسو دیو یعنی پورن پرماتمہ ہی وہی پوزہ کے یوگے ہیں وہی سب کا دھارن پوزشن کرتا ہے اسی سے سرو برمہنڈوں کی رچنا ہوئی ہے یہ بتانے والا ساتھ دودھ ہوتے ہیں بڑی مشکل سے ملے گا سو دلو بھے بڑی مشکل سے ملنے والا ہے تو پرنی آتما سب سے پہلے تو ہم نے نسکرس نکالنا ہوگا کہ کون سے بھگوان کی بھکتی کریں اور اس پرماتمہ کی بھکتی کر کے ہی ہم موکس کو پرابت کر سکتے ہیں اب آپ نے سنا کہ درمہا وشنو محیس کی پوجا کرنے والوں کی کیا ستھی تھی ہے اور برم کہتا ہے کہ میری سادنہ بھی ورت ہے انوتم ہے اس لئے دھائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر سولہ میں کہا ہے کہ ارجن تو سروہ بھاو سے اس پرمیسور کی سرن مجا اس کی کرپا سے ہی تو پرن شانتی اور ست لوک یعنی ساسو ستھان کو سناتن پرندھام کو پرابت ہوگا مارے ست گرو دے رہی ہی لارے ست نام سمر من ملارے مارے ساہب دے رہے ہی لارے ست نام سمر من ملارے ست نام سمر من ملارے مارے ست گرو دے رہے ہی لارے ست نام سمر من ملارے کوڑی کوڑی مایا جوڑی جوڑ بھریا ایک تھیلارے کوڑی کوڑی مایا جوڑی جوڑ بھریا ایک تھیلارے یہی ملائے یہی رے بچھوڑ جا جا گا ہم سے اکیلارے مارے ست نام سمر من ملارے یہی رے بچھوڑ جا جا گا ہم سے اکیلارے مارے ست گرو دے رہے ست نام سمر من ملارے ست نام سمر من ملارے ست نام سمر من ملارے مارے ست گرو دے رہے مارے ست نام سمر من ملارے مات پتا تیرا کٹم قبیلہ یو کوئی دن کا ملارے مات پتا تیرا کٹم قبیلہ یو کوئی دن کا ملارے یہی ملائے یہی رے بچھوڑ جا جا گا ہم سے اکیلارے ہم سے اکیلارے یہی رے بچھوڑ جا جا گا ہم سے اکیلارے مارے ست گرو دے رہے ہی لارے ست نام سمر من ملارے مارے صاحب دے رہے ہی لارے ست نام سمر من ملارے ایک ڈال پر دو پکسی بیٹھے ایک گرو اک چلارے یہی ایک ڈال پر دو پکسی بیٹھے ایک گرو اک چلارے چیلا تو چنچل ہے بھائی گروہ نیرنتر کھیلا رے چیلا تو چنچل ہے گروہ نیرنتر کھیلا رے مارے ست گروہ دے رہے ہی لارے ست نام سمرمن مائلہ رے مارے سائب دے رہے ہی لارے ست نام سمرمن ست نام سمرمن مائلہ رے بھگوان سمرمن مائلہ رے ست نام سمرمن بھگوان سمرمن مائلہ رے مارے سائب دے رہے ہی لارے ست نام سمرمن اس پد کا تم بھید سنو کون گروہ کون چے لارے رامانند کا کہے کبیرہ سبد گروہ چت چے لارے رامانند کا کہے کبیرہ سبد گروہ چت چے لارے مارے ست گروہ دے رہے ہی لارے ست نام سمرمن مائلہ رہے ست ساہی پرماتمہ ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ چاروں یوگ میں ہم پکارے اور کوک کہا ہم ہیل رے ہیرے موانے کموٹی برسن یہ جگتہ ڈھیل رے پرماتمہ کہتے ہیں چاروں یوگم آ کر کے ہم نے آواز لگائی ہے ہم تتوے گیان کا سندیس دینے آتے ہیں لیکن ہماری بات کو نہ سوکار کر کے ہم جو گیان دیتے ہیں وہ تو سمجھو ایسی سادنہ جیسے آپ کو لال مل گیا ہو ہیرے مل جائے ہیرے کو چھوڑ کر تم کنکر پتھر جوڑ کر وزن اٹھائی پھرتے ہو جو دو کنڈی کے نہیں ان کی کوئی قیمت نہیں